ہاں اگر ہمیں دعا کرنے میں لذت محسس ہونے لگے سجدہ لمبا کرنے کے مزاج بننے لگے اللہ سے مانگنے میں لطف آنے لگے اور دعا کو اللہ ہوا ایک بزرگ رحم اللہ تعالی نے کیا عجیب بات فرمائی فرمایا جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مجھے فوراں خیال آتا ہے کہ اللہ کو مجھ سے تعلق زیادہ ہے اسے میری دعا قبول نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے کہا اس کے معنی یہ ہے اللہ تعالی شان ہو چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اٹیچ رہے اور یہ دعایں کرتا رہے اگر میں نے اس کے دعا قبول کر لی یہ پھر مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا تو یہ مجھ سے اٹیچ رہے گا جڑا رہے گا یہ مانگتا رہے گا بلکتا رہے گا تڑکتا رہے گا اور اللہ میرا وطر اپنا جنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بلکتا دیکھنا چاہتے ہیں اسے قبول نہیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ وطر اپنا چاہتے ہیں اور میں بلکتا رہوں میں اور اللہ کے قریب رہوں اسی لیے اس اشتہذار کی کیفت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے ہمیں دعاوں کا تصورب دیا دیکھئے کیا دعا کی اللہم انکہ تسمع و کلامی یا اللہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں وطرام مکانی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوں وطالم سرری وعلانیتی آپ اندر کے میرے حالات کو بھی جانتے ہیں میرے باہر کے حالات کو بھی جانتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ شَيْمِنْ عَمْرِ میری کوئی چیز آپ سے چھپی بھی نہیں ہے اسألو کب مسئلت المسکین جس طرح مسکین انسان مانگتا ہے اسی طرح سے میں آپ کے سامنے آتے ہیں جس طرح سے کوئی گنیگار بلک بلک کر دعا کر رہا ہو اسی طرح سے میں بھی آپ کے سامنے بلک بلک کر دعا کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے آخداد اقدس کے بارے میں لفظ زلیل استعمال کیا ہم تو حمت نہیں کر سکتے یہ جملہ نقل کریں اپنی زبان پر لائے ترجمہ کریں تو حمت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے کیا کہا جس طرح سے کوئی مسکین بندہ کسی آجز بندہ اللہ کے سامنے بلک رہا ہو یا اللہ میں بھی آپ کے سامنے بلکتا ہوں کر آگے کیا فرمایا اسألوکا فازت لکعائی نہیں ہے میری آنکھیں آپ کے سامنے آنسوں بہا رہی ہیں میری گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی میرا بدن آپ کے سامنے کامپ رہا ہے یا اللہ میری دعا رد نہ فرما دے یہ کتنا استہزار پیدا کیا اس دعا کے نتیجے میں اور جب آدمی ان معنی کو ذہن میں رکھ کر بھر دعا کرے گا تو کیسی استہزار کی کیفے پیدا ہوگی